ہیلو فرینڈز آپ سبی کا ہمارے چینل ٹیکنیکل شیخ صاحب میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے پولی ٹیکنیک ویسے آئی ٹی آئی کی کس میں جیدہ بینفیٹ ہے آئی ٹی آئی میں یا پولی ٹیکنیک ڈیپلومہ میں تو دوستو پچھلی ویڈیو میں نے یہ بتائی تھی کہ دس وی کے بعد جو ہے ٹیکنیکل پورس کیا کریں آئی ٹی آئی کریں یا ڈیپلومہ کریں اس بات کرنے کے بعد جو ہے اب ہم اس پہ جو ہے اس ٹوپک پہ آئی ٹی آئی ویسے ڈیپلومہ پولی ٹیکنیک انجینئرنگ پہ پانچ ٹوپک لے کر آئے ہیں بہت ہی جاندار بہت ہی مجھدار ٹوپک ہے دوستو بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے کہ بہت سے بچوں کے جہن میں دل میں دماغ میں یہ رہتا ہے کہ کیا کریں پولی ٹیکنیک کریں یا آئی ٹی آئی کریں دو نیجو بیس ہے دوستو دونوں میں ٹیکنیکل ہی جو ہے تو کیا کریں کس میں زیادہ بینفیٹ ہے کیا فائدہ کس میں کرنے سے کیا فائدہ ہوں گے تو یہی ویڈیو میں ہی جائے کرنے بارا دوستو تو ویڈیو کو جائے ان تک دیکھتے رہیے اور چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل پہ سسکرائیبر کے بیڈ آئکن پرس کر دیجئے اور دوستو ویڈیو پسانے میں ویڈیو جلور لائک کریں تو سلی ویڈیو سلو کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو پہلے بات کرتے ہیں جو جو کس میں زیادہ ملے گی نہیں ملے گی وہ باتیں ہو جائے گی آپ کی دوسرا ایک رہے گا پرائیوٹ سیکٹر تیسرا ایک رہے گا گورنمنٹ سیکٹر چوسرا ایک رہے گا اپنا فورن سیکٹر جو باہر جاتے ہیں ہمارا سیلری کیا سیلری ملے گی فون سا کوٹس کرنے کے بعد کیونکہ جو پڑھائے کرتے ہیں اس کے بعد پیسے کمانا سیلری کیلئے تو پڑھائے کرتے ہیں کوئی سا بھی کام کریں اس کے پیچھے سیلری چھپی ہے پیسہ کوئی بھی کام دیکھ لیں آپ تو دوستو اس سیٹوری کو بات کریں گے جوب کیلئے بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پولیٹیکنگ ڈپلومہ کی آپ پولیٹیکنگ ڈپلومہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے جونئر انجینئر بن گئے آپ اپنے نام کے آگے جنیا لگا سکتے ہیں جونئر انجینئر لیکن وہیں بات کر لیتے ہیں آئی ٹی کا آپ آئی ٹی کرنے کے بعد آپ انجینئر نہیں بنے ہیں ابھی آئی ٹی کرنے کے بعد آپ ٹرینڈ ورکر بن گئے ہیں آپ انڈسٹریلیو ٹریننگ انسٹیٹوٹ آئیٹ آئی کا مطلب انڈسٹریلیو ٹریننگ انسٹیٹوٹ آپ جو ہے انڈسٹریلیو ٹریننگ کا ٹرینڈ بندہ ہیں ٹرینڈ ورکر ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ انڈسٹریز میں کیسے طرح سے کئی سے کام کرنا ہے تو دوستو یہ فرق ہو گیا آئیٹ آئی اور ڈیپلوما ہمیں اب بات کر لیتے ہیں جو کی جو کیسے جانا ملتی ہے دوستو پر جائے پریویٹ سیکٹر کے بات کر لیں جائے گورنمنٹ سیکٹر کے بات کر لیں سب سے زیادہ جو کس کی نکلتی ہے وہ بتاتا ہمیں سب سے زیادہ جو ہے آئی ٹی ایوالوں نکلتی ہے کیونکہ یادی دس آئی ٹی ایوالوں بندہ ایک کمپنی میں یا ایک ایک پوشٹ میں لیا جا رہا ہے تو وہاں پہ ایک پولی ٹیکنک کو لیا جاتا ہے یعنی کسی کمپنی میں دس آئی ٹی ایوالوں کی اسی طرح سے سوچ آئی ٹی ایوالوں ملکہ لیا جائے گا تو دس پولی ٹیکنک کو لیا جو ہے کمپیر ہو رہا ہے دونوں میں تو جو پسے پتہ چل گیا ہوگا اور جو جو ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھ لیے دوستو سرکار یادی جو ہے دوستوں میں کین سے پولی ٹیکنک کی نکلتی ہے تو وہیں بارہ پاندر سو نکال دیتی ہے کس کی آئی ٹی ایوالوں کی جو جہاں جیدہ نکلتی ہے چاہے گورنمنٹ میں دیکھئے چاہے پریویٹ سیکٹر میں دیکھئے دونوں میں جو جو ہے آئی ٹی ایوالوں کو جیت ہوتی ہے دوستوں تو دوستوں اب بات کر لیتے ہیں فورن سیکٹر کی فورن سیکٹر میں یادی باہر جانا چاہتے ہیں آپ جو فورن سیکٹر میں کوئی پابندی نہیں ہے یادی آپ باہر جانا چاہتے ہیں اپنے اچھا انوصار تو جہاں دونوں کی سیلری سیم ہے جیدہ انتر نہیں ہوتا سیلری میں آپ باہر جائیے وہاں اس کے حساب سے ساٹھ ستر اسی ہزار تک آپ کی سیلری آئی ٹی ڈیپلومہ مل جاتی ہے ڈیپلومہ کو زیادہ ہی مل سکتے ہیں دوستوں انجینئر ڈیوال پر ہو جاتا ہے تو اس کی زیادہ ہی مل سکتا ہے لیکن زیادہ تاری یہی سیلری دیکھنا کو نتی ہے میں اب دوستوں بات کرتے ہیں انڈ پوائنٹ کی سیلری کی جو سیلری میں جو ہے انڈیا میں دوستوں پرائیوٹ سیکٹر کی بتا دیتا ہوں میں پرائیوٹ سیکٹر میں یادی آپ آئی ٹی آئی بات کر لیتے ہیں سب سے بات کر لیتے ہیں دوستوں ہم ڈیپلومہ پولی ٹیکنک کی سٹارٹنگ سیلری اس کی پانزہ سے بیس زیادہ کی لگ بھگ ہوتی ہے یہ آپ کو زیادہ سیلری کے اندر نہیں ہوتا ہے بس دو چار پانچ زیادہ کی اندر ہوتا ہے سیلری میں وہیں ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں سیلری کی دوستوں گورنمنٹ سیکٹر میں پولی ٹیکنک ڈیپلومہ والوں کی جو سیلری جاتا ہوتی ہے کیونکہ وہ انجینئر ڈیپلومہ پولیٹیکنک سے آدھی ہوتی ہے جیسے کی جس طرح سے آپ کو سیلری مل رہی ہے پولیٹیکنک کی سٹارٹنگ سیلری تیس ہزار مل رہی ہے آئی ٹی آئے والوں کی اٹھارہ ہزار یا ساترہ ہزار ملے گی دوستوں یہ انتر ہوتا ہے اسی طرح سے آپ جو جیسے جیسے آپ پرموشن ہوگا دھیرے دھیرے گروہ ہوگی وہ دھیرے دھیرے آپ کی بڑھتی رہے گی سیلری لیکن یہ انتر ہوتا دہتا آپ گورنیٹ سیکٹر میں جو پولیٹیکنک کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کی ویکنسی بہت ہی کم نکلتی گورنیٹ میں جیسے جو آئے ٹی آئی والوں کو نکلتی ہے تو گورنیٹ سیکٹر میں دیکھیں گا پریوٹ سیکٹر میں دیکھتے ہیں سب سے جو جو ہے آئی ٹی آئی میں ہیں یادہ آپ کچھ کر کے جو ہے جل سے جل پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ آئی ٹی آئی کریں یادی آپ کو کچھ بننا ہے انجینئر تو آپ جو ہے اپری ٹیپلوم مجھے دیپلومہ کے دیکھیں تو دوستو یہ جو ہی باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیا کریں آئی ٹی آئی کریں یا پھر آپ کریں چھے میںہنے کے بھی کورس ہے ایک سال کا بھی کورس ہے اور دو سال ک 1980 стороны کورس ہے تو آپ چھے مہنے کریں بھی آپ پیسے کروانے لگ جائیں گے اور اگر آپ کو کچھ بننا ہی ہے تو آپ پورو ٹیکنک کریں پورو ٹیکنک ڈپولوما کرنے کے بعد آپ جوک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو مل سکتی ہے آسانی سے اور جو آگے پڑھائے کرنا چاہیں تو آپ جو ہے جنرین انجینر سے سینر انجینر میں بھی ایڈمیشن مل جاتا ہے آپ جو ہے انجینر کی سیکنڈ ایر میں ایڈمیشن مل جاتا ہے وہاں سے آپ سینر انجینر کی ڈگری لے سکتے ہیں تو دوستو یہ رہی آئی ٹی آئی اور ڈپولوما کی پوری پوری باتیں آشاء ہے کہ آپ کو سمجھ ماں آگئی ہوگی اچھی طرح سے یا جی سمجھ ماں آگئی ہو تو ہمارے جو ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بس آج تک اتنا ہی دوستو نیچ ویڈیو میں بات کریں گے ہم کہ اپرینٹیس کیا ہے اپرینٹیس کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اپرینٹیس اس کے لئے اپرینٹیس شرک کے بارے میں اس پر سارے ایک ویڈیو لانے والا ہوں تو دوستو جو ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئے گا ہم پریش کر دیں جے ہی جے بارت